اللہ اکبر رمضان شریف کے اتنے روز اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے ساتھ اور اس کی رحمتوں سے وابستہ ہو کر اتنے دن ہم نے گزارے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر سے رمضان شریف کا مہینہ خیر اور برکتوں کے ساتھ میں گزارے اور اگلے سال بھی ہمیں صحیح وعافیت اور غنیمت کے ساتھ جی تو صحیح و سلامت رکھے اگلے سال کے بھی روزے رکھنا ہمیں نصیب کرے اور ہمارے جو بھائی کدشتہ سالوں میں جو اگلے سال موجود تھے جو یہ سال موجود نہیں ہے اللہ رب العزتن کی مقبرت فرمائے رب العالمین ہمارے مرحبوں کی مقبرت فرمائے ان کے خبروں کو نور سے بھڑ دے ان کے گناہوں کو معاف کر دے ان کو یا رب العالمین روزے وہ شدرہ جدوان اصف فرماؤں اور ان کے خبروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمتوں والے انواری چہرے کی جو تو زیارت فرماؤں ان کے خبروں کو نور سے منور کر دیں موزی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے اسم اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے جس میں آج ہم اسم مسور کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں موسیقی موسور ہر چیز کا موسور وہی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو اس کی تصویر کھینچے اور غیر سے اس کو تمیز دے کہ اس کے جسی تصویر کوئی نہیں کھین سکتا اور اللہ تعالی ہی حقیقی موسور ہے خرق کے معنی اعجاد اور تصویر کے معنی تشکیل کے ہیں اور اختصار سے نوعی ہے اللہ تعالی کا ارشاد پاک ہے تحقیق اللہ تعالی نے ہی تم کو پیدا فرمایا اسی سے خدرت کا اظہار اول ارادے پر ہوتا ہے اور فرمایا پھر ہم نے تمہیں تشکیل دی عدف محلت پر ہے عدف محلت پر ہے کہ یوم اعجاد یوم ابراز کے درمیان جو وقت گزرتا ہے اس کی محلت کا علم صرف اس کا اندازہ باجز اللہ سبحانہ و تعالی کے کسی کو نہیں ہے رحم مادر میں جب نطفہ جاتا ہے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے پھر اس کے اندر ہٹی پیدا ہوتی ہے پھر اس کے پر گوشت چڑھایا جاتا ہے یہ تمام تصویر ہے تصویر میں ہاتھا نہیں آئے پیرا نہیں آئے تو بھی کم نہیں دیکھتی پھر اس کے بعد فتبارک اللہ حسن الخالقین اللہ سبحانہ و تعالی بہترین چہرے بنانے والا ہے یہ تشکیلی دیرا ہے رب العالمین اس کا جہرہ بناتا ہے تو اس کا جو وقت درکار ہوتا ہے نطفے سے لے کے تصویر کا بننا پھر اس کے بعد اس کا جو تو صحیح سلامت صحت اور زندگی کے ساتھ میں بہار مادر شکم سے بہار آنا اس کا باجوز اللہ رب العزت کے اس کا علم کسی کو نہیں ہے یا ایوہ الانسان ماغر رکا مرم بکن کریم اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا ہے جس رب نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک اور درست اور برابر بنایا جس سورت میں چاہا تیری درکیب کی اور تجھے ڈھالا اسی سے مصورات کا راز واضح ہے ارواح حق کی اشکال ہے اور شکلیں ہی روح کی صورت ہے اور روح در اصل اللہ کا حکم ہے تعمیل حکم ہی زندگی کا راز ہے اور سرمایہ ہے روح کیا ہے اے حبیب تم سے یہودی آکے پوچھیں گے روح کے تعلق سے قل علم ہاں انداللہ اس کا علم کس کے پاس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس میں ہے ہمارے جسموں میں روح ہے ہم جسم کی کہکت بول سکتے ہیں لیکن جو اصلی چیز ہمیں چلا پھر آ رہی ہے سوچ کروا رہی ہے آخرت کے خزانے لوٹنے کے عمال کروا رہی ہے اور جہانم کے اندھن بننے سے جو بچا رہی ہے وہ کیا ہے اصل روح جسم ویسے کتلے تو بہت سارے تصویریں بن کر کھڑے بھی ہیں اس سے کوئی کارمات بنی والی نہیں ہے سیدنا حبیب شفیع محمد مصفی صلی اللہ علیہ 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 جب سہر کروایا تو اللہ کے رسول اپنی ہر ایک کوشش کے ذات میں ہر ایک چیز کی تحقیق فرما رہے تھے تو سیدنا عزرائیل علیہ علیہ سلام کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ کو اس کا کچھ علم نہیں ہے لیکن میں اس درخت پر نظر رکھتا ہوں جب وہ پیلا ہو جاتا ہے پھر جب جب جھڑتا ہے تو میں جا کر اس بندے کی روح کو خمز کرتا ہوں تو میں اپنی حدیلی پر ایک بوجھ سا محسوس کرتا ہوں تو کیا ہے اس کا علم کس کے پاس ہے دراصل اس کا علم کیا ہے اللہ کے پاس ہے اور روح کیا حکم الہی ہے اور اس کی تعمیل کرنا ہی زندگی کا راز ہے اور سرمایہ ہے دوستو سورتیں دو خسم کی ہے ایک تو ظاہر ہے دوسری باطن ہے ظاہر کا وہ جس سے شکل کا اظہار ہوا اور باطن وہ جو بسارت کی نظر سے ادراک کی گئی بسارت کی نظر سے ادراک کی گئی آپ کے سامنے انشاءاللہ آگے بیان آ رہا ہے یعنی عقل و یقین سے اللہ جل جلال کے وجود کا وسی دلائل سے مشاہدہ کر نفس و عقل کو اعترار کرنے پر مجبور ہو کر دیکھنا دو شکلیں ایک بسارت والے جو ہمارے سامنے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں دوسری شکل پرشتے ہے اتنی بڑے ہے اور اللہ سبحان باطنی ہے تو اس دسویر باطنی یہ صورت ہے وہ صورت کس طرح سے دیکھنا ہے ایمان و یقین کی بسارت سے اس چیز کو دیکھنا ہے اور اس کا احتراف جو تو کرنے پر بھی مجبور ہو رہے ہیں کیونکہ یہ حقائق ہے اللہ سبحان عز و جل کی ایک صفت کے کنارے ساحل تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر اس کی جب ساحل میں جب اتر جاتے ہیں تو پھر کیا قیفید ہوگی اس کی اللہ رحمان ہے رحم کرنے والا تو اگر پوری کائنات تم کے رحم کو جمع کر دیا جائے سوک دلوں کے تب ہی بھی اللہ باطنی اور ظاہری ظاہری ہماری ہے اور باطنی صورتیں جو ہے آپ کے سامنے ذکر کیا ہوا اور یہ مجبور کرتے ہے باطن بھی دو خسم کے ہیں باطن ایک اور دو دو خسم کے اور باطن نورانی ایک کوئیسہ ہے باطن نورانی ہے دوسرا باطن ظلمانی ہے جب بندہ باطن ظلمانی میں بھٹک جاتا ہے ہندیروں میں بھٹک ہوا ہے یہ تصور ہے وحدانی کا تصور ایمان کا تصور یہ تصور کی صورت کے طرف جو مصور اللہ کی صفت میں آج ہم بیان کر رہے ہیں جب دو خسم باطن میں بھی دو خسم ہیں باطن نورانی باطن ظلمانی باطن وحدانیت سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی رسالت وہ طریقہ اس کے سمجھ میں آتی ہے جس کی بنا پر وہ من گھڑت نفس پرستی کرنا شروع کر دیتا ہے اس ادرا کے بسارت کو اندھی بسارت کہتے ہیں باطن دلمانی باطن نورانی کی بسارت سے راستے ہموار ہوتے ہیں بندے کی سمجھ میں ترقی ہوتی ہے اور بندہ وہ راستہ جس کو سیدنا ابونا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا وحبیبنا خاتم المرسلین رحمت اللہ للعالمین تک جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہبری کرتا رہا ہے لا نفرق بینا حجم من رسولین کے یقین کے ساتھ مطمئن سکون وراحت حاصل کرتا ہے صحابہ صحابی کل نجوم میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے جو بھی ان میں سے ایک کی بھی اتباع کر دیا جنت میں گیا علماء ورادت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں یقین کر دیا یہ بسارت نورانی بسارت باتینی نورانی بسارت اس کے طرف لے جا رہے ہیں معقوم کہ اللہ کو مان لیا اس کی وحدانت کو مان لیا معرفت الہی کو مان لیا اللہ کے رسول کی رسالت کو مان لیا فی صحابہ وطابعین متبت آبعین ایمات الارباء ولمائی الدین والمجتہدین کی طریقت کو جو تو سمجھ گیا اور اس کے پر راہ کو اختیار کر لیا تو یہ کہاں لے جاتی ہے اس کو یہ یقین کے میدان میں دے جاتی ہے اور کہاں اتارتی ہے ایمات الارباء کی اختیار میں جو رہا وہی ظاہر وہ باطن نور کے تصور سے حق کی حقیقت والی منزل میں پہنچ گیا باطن نور یہ یقین ہے عقیدہ ہے جس کے پاس عقیدہ نہیں ہے وہ انسان ہے لیکن لہنگا انسان جس کے پاس عقیدہ ہو یقین ہو اللہ کی وحدانیت کا رسالت مصطفی کا اور طریقت صحابہ وطابعین کا علماء مشتہدین کا کہ یہ یقین ہے کہ ہم کو خربت الہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے تو یہ عاربی کیسا ہے پورا مزین لباس عراستہ و پیراستہ شخصیت ہے یہ جو اس کو کہانے جائے اتارتی دہشتوں سے بچا کر اللہ کی قربت میں اور جنت کی نظار کی ہمیں سیر کرواتی ہے یہ وہ منزل ہے بڑے اکامر علماء ایسے علماء جن کے تعلق سے سرور قونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء وراثت الانبیاء انہی وارث وراثت والے علماء جن کے اختداء ائمت الحدیث کر رہے ہیں مثال قربی امام بخاری امام مسلم امام ماجا امام ترمیزی بیحقی نسائی ابن کسیر یہ صبح ائمہ کے مختدی ہے تمام کے تمام اٹھا کر دیکھ لو کتابیں اٹھا کر دیکھ لو امام ابن ماجا شافعی ہے امام ترمیزی شافعی ہے امام ابن کسیر ابن فدا شافعی ہے حنبلی تو امام احمد بن حنبل خود جو تو مسلم احمد والے ہے اور امام مسلم شافعی ہے آپ اگرچہ دیکھیں کہ ان کی سوانی عمری کیا ہے تب پتہ چلتا ہے بلکہ جس طرح سے شمائل حدیث امام ترمیزی نے جو اس کو کیا مسلم احمد نے مستند احدیث کو جمع فرمایا ان کا حکم کہاں پر ہے آپ ان کی کتاب میں دیکھیں گے جو امام بخاری کی پیدائج سے پہلے درج کی گئی ہے وہی انہی میں سے نکال کر ان لوگوں نے کتابوں جو جمع فرمایا ہے غور کیجئے یہ صحیح ستہ کہ تمام علماء احمد العرباء کے مختدی ہیں جنہوں نے وہی احمد العرباء سے علم حاصل کیا اور ان کے خلاف کوئی رائے پیش نہیں کی جن کا اجتہاد بنا کوئی عوض کے تھا کوئی بدرہ نہیں تھا پیسے نہیں تھے کوئی تنقہ انہیں نہیں تھی علماء الدین کو امام شاہ غزہ اس قرآن فلسطین میں جو پیدا ہوئے سات سال کے عمر بعد علماء دس دادا آپ کی والدہ کے دادا حضر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی وہ وردہ ہے وہاں سے لے کر مکہ تل مکرمہ میں موتہ شریف اسلام کی سب سے پہلی کتاب موتہ شریف امام مالک رضی اللہ رحم اللہ کی کتاب ہے حفظ کرے مدینہ شریف سہر کرائے گئے مدینہ شریف امام مالک کے پاس ہے تو آپ نے درس لیا 150 حجر میں آپ کی ولادت ہوئی تو یہ کیا تھا علماء کو اللہ سبحان اللہ نے اختیار کر لیا تھا اور لوگوں کا کوئی عوض نہیں تھا بدلہ نہیں تھا پیسے کے لیے زیادہ تنخواہ کے لیے یا دوسرے چیزوں کے لیے رضا الہی کے صحاب اکرام کے عمال بھی سنت مصطفیٰ کے سوا کچھ نہ تھے آج کے دور میں وہ بھی رد کر دی جا رہے ہیں باطنی تصورات کی حد تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بھی کھاتے تھے پیتے کہ نبیوں کا کھانا اور پینا نبوت کے منافی نہیں ہوتا ہے ایسے تصورات کو اور تصورات ایسے صورت کو اور تصویر کو باطن دلمانی کہتے ہیں باطن نورانی راہ راست میں یقین و اعتماد کے ساتھ چلنے والے نفس کو نورانی نفس کہتے ہیں کچھ ستارے روشن ہے اور بات روشن نہیں ہے وہ لوگ جن پر اسماء اللہ نے تجلی کی ہے روشن ستاروں کی طرح ہے مگر ان میں بھی مختلف درجے ہیں کوئی ستارہ زیادہ روشن ہے جس سے لوگ راستہ پاتے ہیں اور کوئی چھوٹا اور کوئی روشنی میں کم یہی لوگوں کے درجات میں میری امت کے پہلے گروپ کے چہرے آفتاب کی طرح مروشن ہوں گے ان کے چہروں کا نور حسب عمال اور ایمان ہوگا سورتوں کی تجلی اور دارے میں بقا باقی اور دونوں جہانوں میں قائم رہتی ہے اسی وجہ سے تم جنت میں اپنے اہل و ایال کو پہچار وں گے اور اسی سورت کی بقا کی وجہ سے قیامت کے دن رسوائی بھی ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے رحم و کرم و ستار والے صفر سے ہمارے عقیبوں پر پدا ڈالے ہمیں تل کی رسوائی سے بچائے رب العالمین ہمارے خطاؤوں کو درگزر فرماؤ یا رب العالمین ہمیں تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے پیارے صحابہ کی اتفاہ کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اور صحیح راستے اور صحیح دین پر چلا اور ہمارے یقین کو ہمارے عقیدے کو سچا اور قائم اور ثابت فرماؤ و صلی اللہ تعالی خیر سیدنا محمد و علیہ و صحابہ اجمع والحمد للہ رب العالمین